موسیقی موسیقی ابھی اس سے پہلے اور اس کے علاوہ بھی سیاست پر گفتگو ہوتی رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے حوالے سے جو تحریکیں اور ان تحریکوں کی ابتداء آپ کو ایک نعرہ بڑی اچھی طرح یاد ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہاں مراد پاکستان کا منشور یا نظریہ بیان کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ایک پوری نظم تھی اور یہ نظم پروفیسر ازغر سودائی صاحب کی تھی کہنے سے مراد یہ ہے کہ عدب کا بڑا زندہ اور بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے زندگی کے ساتھ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عدب کا بڑا گہرہ اور بڑا شدید تعلق زندگی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے مراد ہے زندگی کے سارے مندرجات سارے منبرات ساری تحریک ساری مصروفیت ساری جہتیں اس میں آتی ہیں عدب زندگی کا حصہ ہے زندگی میں شامل ہے زندگی کا انوان ہے زندگی کا اختتامیہ کس لحاظ سے کہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زندگی کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک بار کسی سے یہ پوچھا گیا عدب کے بارے میں آپ کو بھی معلوم ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ عدب ہے جو معاشرے کا معاشرے سے مراد معاشرے میں رہنے والے جتنے افراد ہیں اور ان افراد کی مصروفیات کا وہ مصروفیات مذبت بھی ہو سکتی ہیں وہ منفی بھی ہو سکتی ہیں تمام تحاریخ کا ان کے جد و جہود کا ان کے سفر اصفار کا ایک تو ان کی وہ تصویر کھیشتا ہے انہیں دکھاتا ہے چیئے لیکن کہتے ہیں کہ عدب یہ نہیں کہ آپ جو کچھ آپ کر رہے ہیں جس کام میں آپ مصروف ہیں اس کے بارے بتائیں بلکہ عدب یہ بتاتا ہے کہ یہ جو زندگی کی تصویر دکھائی جا رہی ہے ایک یہ تصویر ہے لیکن عدب کا منصب اس وقت اپنے تکمیل کو پہنچتا ہے جب وہ بتاتا ہے کہ یہ زندگی ایسی ہے اور زندگی کو ایسا ہونا چاہیے یعنی عدب سے مراد یہ ہے کہ عدب مبسر بھی ہے عدب ناقد بھی ہے عدب مسلح بھی ہے تو گویا انسانی زندگی میں عدب کا ایک بہت بڑا حصہ اس لحاظ سے ہے کہ انسانی زندگی کا سب سے جو مضبوط رکان ہے وہ فرد ہے بلکہ سیئی ایسی ہے تو عدب سب سے پہلے اس فرد کو یہ بتاتا ہے کہ سوچ کسے کہتے ہیں ٹھیک تو اسی عدب کو تھوڑا سی یہ ڈیفائن کر دی جائے گا کہ آج کے دور میں ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس سے کس حد تک جو ہے وہ محضوز ہو رہا ہے کس حد تک اس کو فالو کر رہا ہے اور ایک عام انسان کی زندگی پر یہ کس طرح سے اثر انداز ہے دیکھئے اب تو عدب کا تصور وہ جو ہیں وہ گیت اور گانے اور اس قسم کی چیزوں سے زیادہ رہ گیا ہمارے ہاں نوجوانوں کو دیکھئے عدب کا ہم موازنہ کرتے ہیں سائنس کے ساتھ میں آپ کے سوال کی طرف ہی آؤں گا جو جو لیکن مجھے تھوڑی سی ذرا دردمندی کے ساتھ مجھے یہ کہنے کی اجازت بھی گیا جی بالکل کی کہ عدب کا موازنہ کیا جاتا ہے سائنس کے ساتھ یعنی ایک طرف وہ زبان عدب اور لٹریچر ہے اور دوسری طرف سائنس ہے جب ایک عمومی گفتگو ہوتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ سائنس کی بنیادی بنیادیں اور ان ترجیحات کو ان کو ترقی دینی ہے انسائے سے بنیادوں پر آگے بڑھیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا دیکھیں اگر عدب آپ کے زندگی اور آپ کی زندگی میں جتنے یہ تعلیم کے پہلوں اس میں شامل نہیں ہوتا تو پھر ہیروشیما پر بم گرتا ہے اس کے بعد تمام اشیاء میں ملاوٹ ہوتی ہیں اس کے بعد جان بچانے والی دوائیں مہنگے ترین نرخ پر بیچی جاتی ہیں ان دوائوں میں بھی ملاوٹ کی جاتی ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان سانس لینے کے قابل ہوتا ہے صحیح یعنی عدب انسان کو یہ بتاتا اور سکھاتا ہے کہ ایک عدب انسان کو یہ سکھاتا اور بتاتا ہے کہ انسان اپنی تعلیم کو اپنی معلومات کو اپنے سائنس کے ارتقاء کو اس کو کس طریقے سے استعمال کرے اسے کس طریقے سے جوڑے اگر عدب نہیں ہے اخلاقیات نہیں ہے انسان کی تربیت نہیں ہے انسان کو اچھا اور برا اپنا اور زمانے اور زندگی کے بارے میں پتا نہیں ہے تو یقین کیجئے ساری کی ساری اجادات انسان کے نقصان کے استعمال ہونے کے لئے جو کہ اب اتنا اس کا تناسب نہیں ہے لیکن اب جب یہ آپ کہیں گے کہ عدب کی حیثیت اس کا مرتبہ اس کا منصب اس کے بعد سائنس اس کا ارتقاء اس کی بلندی اس کا عروج تو مجھے بتائیے کہ ایک طالب علم کس طریقے سے عدب کی طرف توجہ دوئے گا یا عدب کی طرف مائل یا راغب ہوگا لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو عدب کے وہ اثرات ہیں کہ جو ہم ارادی طور پر ان سے حاصل کرتے ہیں یعنی جیسے آپ مطالعہ کرتے ہیں آپ کتاب پڑھتے ہیں آپ کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے شوق ہے یا کسی نے آپ سے کہا لیکن ایک عدب وہ ہے کہ جو آپ اس سے آگاہ نہیں ہوتے آپ کے آس پاس وہ پروان چڑھتا ہے فروغ پاتا ہے اس کی ریل پیل ہوتی ہے آپ کو تھوڑی سی اس کی بنک کان میں پڑھتی ہے اور وہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی رائے کو تبدیل بھی کر سکتا ہے اس معنی میں کہ آپ صحیح راستے کو اختیار کریں اور وہ آپ کے رائے کو اس طرح بھی تبدیل کر سکتا ہے کہ آپ ایک بنا بنایا بوم بن کے پھرتے رہے اپنے معاشرے میں تو آپ کا یہ سوال یہ تھا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کا عدب سے کیا تعلق ہے یا کیا تعلق نہیں ہے تو ہماری یعنی معاشرے کے سارے جو ہماری تبکے ہیں ان کا ذکر تو اپنی جگہ لیکن یہ ایک تیشدہ بات ہے یہ میرا تصفیح نہیں ہے بلکہ دانش وران یہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ہماری معاشرے کی نوجوان نسل کی بیرہ روی کی وجوہات میں صحیح بنیادی بات یہ ہے دیکھیں اب آپ اس کو عدب نہ کہیں اب آپ اس سے اخلاقیات کہیں اب آپ اس سے نفسیات کہیں اب آپ اسے یعنی اپنے زمانے سے آپ کس طرح آگا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنے لئے فائدہ مند رہے بہت صحیح اقبال اجاز صاحب آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ عدب کے اوپر جو ہے ہمیں بتایا ہے اس کی دیفنیشن بتائی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لاغو کرنا چاہیے نوجوان نسل کی بھی آپ نے یہاں برباد کی کے بیراروی کا شکار ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے انسان کو کتنی ضرورت ہے عدب سے روشن کروانے کے لئے دیکھیں آپ کے سوال میں یہ لفظ کتنی ہے یہ بڑا غور طلب ہے کتنی ضرورت کیا کسے ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کی اصلاح کی جائے کسے ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو صحیح راستہ ملے کسے ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ روشنی میں آئے تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں اور وہ لوگوں کو دیکھ سکیں عدب جو ہے یعنی یہ ایک روشنی مہیا کرتا ہے عدب ایک آگاہی مہیا کرتا ہے عدب آپ کی فکر کی اصلاح کرتا ہے کتنی سے ہمیں تو تمام تر توجہ دینے چاہیے دیکھئے پہلے آپ نے اس کا تعین نہیں کیا آپ نے اس سے خصوصیت سے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ آپ عدب کی کس جہد کے بارے میں گفتو کر رہے ہیں آپ عدب کو کیا سمجھ رہے ہیں لیکن میں آپ کو کہ ہم ایک آپ نے نوجوان نسخ کی بات کی میں سب کی بات کر رہا ہم ایک ایسے فٹ بنے جو سب سے پہلے ہماری جو عقل ہے سب سے پہلے ہمیں بتایا ہم خود کتنے اہم ہیں ہمارا وجود کتنا اہم ہے اور ہمارے وجود کے تاثرات تاثرات سبارات کہ ہمارا اگر کوئی افادہ ہے وہ اور اگر خدا نہ خاص سے اس کے خلاف ہے یہ کتنے ہمیں تو یہ ساری باتیں ہمیں عدب کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں عدب سے مراد یہ ہے کہ عدب آپ کو آپ کے زندگی آپ کے زندگی کے جو تقاضی ہیں مقتضی ات ہیں آپ کے شخصیت آپ کے شخصیت کے حوالے آپ کے شخصیت کے حیولے آپ کے شخصیت کا مجس یہ تمام کی تمام باتیں آپ کو عدب کے ذریعے سے حاصل ہوں گی یعنی عدب آپ کو زندگی آپ کو جو دی گئی ہے عدب آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے آپ یہ سمجھئے کہ ایک بڑی قیمتے سے قیمتے کوئی چیز ہے آپ کے سامنے رکھی بھی ہے لیکن وہ آپ کے لیے وہ کارام نہیں ہے جب تک آپ اسے استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کس طریقے سے میں اس کے پاس آؤں اسے آپ اس کے نقصان سے بچ نہیں سکیں تو یہ آگاہی ہمیں عدب دیتا ہے اور اس آگاہی سے گزرنا چاہیے اس کی اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے بلکل اقبال اجازت پیک صاحب آپ نے درست فرمایا کہ عدب کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے اور اس کی اہمیت کو خاص طریقے سے سمجھ چاہیے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اقبال اجازت پیک صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے رویل مارننگ میں ہمیں جوائن کی اور اپنا قیمت وقت میں دیا رویل مارننگ میں یہاں پر لیں گے چھوٹا سابق فا ستے ویدی موسیقی 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 موسیقی